بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگزیمنیشن انچیف کے بعد کروس اگزیمنیشن کا آغاز ہوتا ہے کروس اگزیمنیشن بنیادی طور پر ایک آرٹ ہے اور ایک وکیل کو اس آرٹ کے اوپر ماسٹر ہونا ضروری ہے جرہ جو ہے اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ دو داری تلوار ہے قانون ایک وکیل کے ہاتھ میں کروس اگزیمنیشن کا رائٹ دے کر ایک ایسا ہتھیار تھما دیتا ہے جس کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جانا چاہیے کیونکہ عام طور پر اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ایک وکیل کا گواہ پر کیا گیا کوئی سوال شاید اس گواہ کو تو کوئی نقصان نہ پہنچائے لیکن الٹا اس وکیل کی پارٹی کے لیے وہ سوال خطرناک ہو سکتا ہے فرض کرتے ہیں کہ اگر ملزم کا وکیل اشتغاسہ کا اوکل اور وٹنس جو ہے شاید گواہ جو ہے اس سے یہ سوال کر دیتا ہے کراس اگزامینیشن میں کہ بھئی کیا جس وقت یہ وکوہ ہوا ہے آپ جائے وکوہ پر ملزم کو آپ نے دیکھا تھا بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بندہ جرہ کیا جا رہا ہے وہ جو کہ چشم دیت گواہ ہے اور وکیل صاحب یہ سوال کر دیں کراس اگزامینیشن میں کہ کیا ملزم کو اس نے اس وقت جائے وکوہ پر دیکھا ہے تو ملزم کہہ دے گا جی میں نے دیکھا ہے تو یہ سوال اس گواہ کے لئے نقصان دے نہیں ہے بلکہ یہ نقصان اس حد تک ہے کہ یہ زہر قاتل بن گیا ہے اس ملزم کی جس کے خلاف وہ چشم دیت گواہ پیش ہوا ہے یعنی وکیل صاحب نے اپنے ملزم کو خود اپنے ہاتھوں سے سزائے موت یا سزا جو ہے جو بھی عمر کہہ جو بھی سزا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے دلوا دیئے یہ سوال کر کے کیونکہ اس طرح سے ملزم کی جائے وکوہ پر اس نے چشم دیت گواہ سے کراس اگزامینیشن میں پوچھ کے ملزم کی مجودگی کو ثابت کر دیا ہے اور کنوکشن کے چانسز دس پرسنٹ سے لے کے سو پرسنٹ تک بڑھ گئے ہیں کراس اگزامینیشن کے دوران عام طور پر یہ حیبٹ ہے کہ وکیل ہائپر ہو جاتا ہے اور اختیاط کرنی چھوڑ دیتا ہے اور جرہ کرتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ سوال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یاد رکھے گا کہ کراس اگزامینیشن میں زیادہ سوال کرنا اپنی ہی پارٹی کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں غیر ضروری اور لانگ کراس اگزامینیشن جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے لئے نقصان دے ہوتی ہے یاد رکھے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراس اگزامینیشن میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا سوال گواہ سے پوچھا جائے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ کراس اگزامینیشن میں یہ دیکھا جائے کہ کون سا سوال گواہ سے پوچھنا ہی نہیں ہے اس سوال کے قریب بھی نہیں جانا ہے یاد رکھے کہ کراس اگزامینیشن کو ہمیشہ انتہائی احتیاط اور نذاکت کے ساتھ اس کو استعمال کریں جہاں تک کراس اگزامینیشن کے سیٹل پرنسپل قانون شہادہ زارڈ نائنٹین ایٹی فور کے حوالے سے معاملہ چلتا ہے تو اس حوالے سے نائنٹین نائنٹین سکس پی سی آر ایل جے پیش ایٹ سیون زیرو جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے جس طرح سے برحلف بیان اگزامینیشن انچیف ایک پارٹی کا رائٹ ہے سیم ایسٹیس فریقہ ثانی جو ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اگزامینیشن انچیف کے اوپر کراس اگزامینیشن کرے تاکہ گواہ کی جو سچائی ہے وہ واضح ہو سکے کراس اگزامینیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلامی اور قوم اللہ ویسٹرن اللہ تمام دنیا کے قوانین جو ہیں اس حق کو یقصان تسلیم کرتے ہیں کراس اگزامینیشن کے لئے لازمی ہے کہ وکیل صاحب اپنے کیس کے تمام اسرار اور رموز جو ہیں جو سرکمسٹانسیس ہیں جو لکوناس ہیں ان کی انڈ کے اوپر ان سب کو اچھے طریقہ سے ازبر اپنے ذہن میں رکھیں مقدمے کا ہر پہلو اور جہاں جہاں انہوں نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے اپنی پارٹی کا ڈیفنس اس سے مراد ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ بات ایک وکیل کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سوال وہ گواہ سے کر رہا ہے اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ کروس اگزامینیشن کا مقصد جو ہے ایک وکیل نے جو متعین کردہ ٹارگٹ رکھا ہے جو گول رکھا ہے کہ میں نے اپنے گواہ اس کے موں سے گلوانی ہے صرف اس کی حد تک ہونا چاہیے جو ہی ٹارگٹ اچیو ہو گیا فائل بن کروس اگزامینیشن ختم اس کو طویل نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ پارٹی پیچھے کھڑی یہ کہہ رہی ہوگی کہ وکیل صاحب نے جرہ بہت ہوڑی کی ہے صرف اور صرف ویجلنسی کا مظاہرہ کریں جو ہی کروس اگزامینیشن کا مقصد آپ ٹارگٹ اچیو ہو جائے فوری طور پر رک جائیں اور اس کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا سوال نہ آ جائے سامنے کہ پچھلا سوال جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو کے رہ جائے اپنا ٹارگٹ اچیو کریں اور بس کروس اگزامینیشن کو وہیں پہ بات ختم کرتے ہیں کروس اگزامینیشن میں صرف اس بیان پر بات سوالات کرنے چاہیے ان امور کو زیر بحث لائیں جو گواہ نے اپنے بیان میں کہیں ہیں اس حوالے سے ٹو تھاؤزن آ الیون پی ایل ڈی سپریم کوٹ پاکستان پیش ٹو نائنٹی سکس جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ کس طرح سے کروس اگزامینیشن جو ہے ایک ڈبل اچ ویپن ہے اور کس طرح سے یہ کروس اگزامینیشن کرنے والی جو پارٹی ہے اس کو نقصان کس طرح سے دے جاتا ہے اور اگزامینیشن انچیف کا کوئی حصہ کروس اگزامینیشن کے بغیر نہیں رہنا چاہیے جس کے مطلق پتہ ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ گواہ نے جو اٹا دیا ہے کیونکہ گواہ کی کسی حصہ جو بیان دیا ہے گواہ نے اس کے حصے پر جرہ نہ کرنے کا مطلب اس بیان کو تسلیم کرنے کے برابر ہے اور ایک کوٹ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے پرزیوم کر لیتی ہے کوٹ کہ وہ فیکٹ جس کے اوپر کراس اگزامینیشن نہیں کی گئی ہے اگزامینیشن انچیف کا حصہ ہے تو ایٹ مین کے اپوزٹ پارٹی اس نے اس فیکٹ کو تسلیم کر لیا ہے بیسیو کیس لاز گائیڈ لائن آپ کو دے سکتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹین پی ای سی سی سیول ڈائجسٹ ہے وان تری فور زیرو ٹو تھاؤزن الیون ان لار سیول ڈائجسٹ ہے فیفٹی ٹری نوٹ ہے اور پیج سکسٹی سیون ہے اس کے علاوہ نائنٹی نائنٹی وان ایسی ایم آر پیج ٹو تھری ڈبل زیرو ہے ٹو تھاؤزن الیون پی ایل سی پیج وان سکس سیون ہے یہ صورتحال جو ہے آپ کے مقدمے کو کمزور کر دیتی ہے اور بعض وقات اگر سیون نیچر مقدمہ ہے تو اس میں ملزم کو سزا ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسا زہر قاتل ہے ایڈمیشن جس کو کہا جاتا ہے کہ دیوانی اگر سوٹ ہے تو دیوانی دعویٰ جات یا ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں ایڈمیشن کی بنا پر جو بیان دیا اس پہ کروس نہیں کی گئی ہے ایڈمیٹ فیکٹ کھا گیا اس پہ دعویٰ دگری بھی ہو جاتا ہے اور اسی بات پہ ہی جب آپ احتیاط کے ساتھ کروس ایکزامن کر رہے ہیں ایکزامنیشن چیف کے خلاف تو یاد رکھئے گا کہ دعویٰ خارج بھی ہو جاتا ہے اور ایک اہم بات یہ ہے تک استعمال کریں جو ہی کراس ایکزامنیشن میں آپ کا مقصد حل ہو گیا ہے مزید کوئی سوال نہ کریں پہلے بھی بات کی کہ کسی مقدمے میں گواہ چشم دید گواہ کے طور پر پیش ہوتا ہے تو آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں ملزم کی مجود کی حوالے سے کبھی بھی سوال نہ کریں آپ کا سوال کہ آپ کو اس وقوع کے بارے میں کس نے بتایا تھا گواہ کا جواب آ جاتا ہے کہ تمام وقوع مجھے کمپلیننٹ نے بتایا دین فائلیں بند کر دیں کرانس اگزامنیشن کا جو تارگٹ تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے جو کریڈیبیلٹی اوف وٹنس جب اس نے آپ کا ٹارگٹ اچیو کروا دیا ہے چشم دید گواہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے تمام وقوع خود اتمین کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اس کو مستقیس نے بتایا ہے تو اس نے کروس اگزامنیشن میں گویا یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ ہیر سے ایویڈنس کا سہارہ لے رہا ہے کروس اگزامنیشن میں ایک بڑا اچھا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں آپ جہیں پہ رکھ جائیں یاد رکھئے کہ چشم دید گواہ کے اوپر جب بھی جرہ کریں کروس اگزامن کریں انتہائی احتیاط کے ساتھ اور اس کی ایویڈنس کو ہیر سے ایویڈنس میں جب آپ کنورٹ کرتے ہیں سی ایمار پیج وان تھری فور نائن ایک بڑا اہم کیس ہے جو کہ چشم دید گواہ کے حوالے سے اس کو آپ دیکھ لیں اور کلاس اگزامن کرتے ہوئے وکیل کو اپنے ٹارگٹ کے اوپر توجہ دینی ہے اور کلاس اگزامن میں گواہ سے ایسے سوال کرنے چاہیے جو محال فریق کے موقف کی تردید اور آپ کے موقف کی تعاید کریں گواہ سے کبھی بھی مبہم قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ واضح سوال کا واضح جواب اور مبہم سوال کا مبہم جواب آجاتا ہے آپ کا ٹارگٹ رشیف ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پہ کریمینل سائٹ میں گواہ کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے جبکہ اگر سیول مقدمات ہیں تو اس میں گواہ کا کریکٹر ہے اس ریلیونٹ نہیں ہوتا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے اس لئے فوجداری مقدمات میں جب کروس اگزامن کیا جاتا ہے تو کروس شہود کے میار کے اوپر پرکھا جاتا ہے اور ماضی میں ہونے والی اس کے اوپر افی آرز اس کو سزائیں جو ملی ہیں ان کو پٹ کیا جاتا ہے جوٹ بولنے جو اس نے ماضی میں جوٹ بولنے ہیں جو جوٹ بولتا رہا ہے اس کے اوپر جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے حوالہ جات اس کو دیے جاتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کروس اگزمینیشن میں گواہ کے بیان کو غیر موتبر قرار دلوانا ہی آپ کا ٹارکٹ ہوتا ہے کروس اگزمینیشن کرتے وقت جو گواہ آپ کے سامنے ہیں اس کے پاسٹ اور اس کے پریسنٹ کے حوالے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ہونی چاہیے اور اگر گواہ کے ماضی کا کوئی واقعہ فیکٹ نیشو جس کے اوپر جو کنٹرویرسی ہے جو جس بات کے ساتھ آپ جس بات کے اوپر آپ کروس اگزمین کر رہے ہیں اس سے کوئی ریلیونسی ہے تو جو معلومات آپ کے پاس ہیں اس کے ماضی کے حوالے سے اس حوالے سے اس سے سوال لازمی کریں اور کریمینل کیسز کے اندر ٹائم سائٹ یعنی وقت جگہ تاریخ جو ہے افیکٹن نیشو کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں کروس اگزمین کرتے ہوئے اس لیے جب بھی استغاثہ کی کہانی اور گواہان کے بیانات میں کنٹر اڈکشن آپ نے کرنی ہے تضاد پیدا کرنا ہے تو جگہ تاریخ اور وقت کے بارے میں سوال اس انداز سے کریں کہ جواب دینے والا آگے پیچھے ہو جائے اور گواہان کے بیان میں اگر تضاد آجاتا ہے تو آپ محال فریق مقدمے کو کمزور کر کے اپنا موقف مضبوط بنا لیتے ہیں آپ کو نہ تاریخ اٹشیو کر سکتے ہیں گواہ کے بیان کے اوپر کراس اگزیمن کرنا فریق کسانی کا بنیادی حق ہے کوٹس کبھی بھی اس حق کو سلب نہیں کرنا چاہتی ہے اور کراس اگزیمنیشن کی عدم موجود کی میں انصاف ممکن نہیں ہے اور کراس اگزیمنیشن کے بغیر کوئی اگر بیان ہے تو آہائر کوٹس جو ہیں آلہ عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے بیان کو مشکوک سمجھتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرہ کرنے والا فریق جو ہے گواہ کی عزت و ناموس اور اس کے کردار کی دھچیاں بخیر کے ہی اپنا تارگٹ اچیف کر لیتا ہے نائن فائی فور ہے اور انیس سو بانوے ایم ایڈی پیش ایٹ وان زیرو ہے قانون شہادت آرڈر نائن ٹین ایٹی فور آرٹیکل ایک سو چھتالیس کے اندر یہ انٹرپیٹ کیا گیا ہے کہ جو سوالات آپ کرنے ہیں وہ معقول ہونے چاہیے اور ان سوالات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہونی چاہیے اور جو سوال آپ کروس ایگزیمنیشن میں کر رہے ہیں وان تھرٹی فور جو ہے قرون شہادت آرڈر نائن ٹین واضح کر رہا ہے کہ وہ ایرائلیونٹ نہ ہو بلکہ وہ فیکٹ نیشو جس کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں آرٹیکل کے اوپر آپ کو تنقید کرنی ہے تو تھوس بنیاد پر ہونی چاہیے خام خام میں کسی کو کردار کشی کر کے آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتے کسی کو اوپر تحمت لگا کے آپ کوئی مار کا نہیں مار سکتے ہیں یاد رکھ گا کہ کروس ایگزیمنیشن سے پہلے جو ایگزیمنیشن انچیف ہے گواہ کا اس سے متلقہ ہی کروس ایگزیمن ہونی چاہیے اس کے این مطابق ہونا چاہیے کروس ایگزیمنیشن میں گواہ جو ہے جو پلیڈنگ کا فیکٹ ہے جو اصل حقیقت ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا کروس ایگزیمنیشن جو ہے ایگزیمنیشن انچیف کے نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور کروس ایگزیمنیشن میں بیان کی نسبت کروس ایگزیمنیشن کے جو موضوع سے ہٹ کر بھی کیے جا سکتے ہیں اس کی کریکٹر کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ چونکہ کروس ایگزیمنیشن ایک ڈبل ایج ویپن ہے اور جب بھی آپ نے سوال کرنا ہے تو کروس ایگزیمنیشن کے سوالات جو ہیں وہ فکتی نشو جو ہے اس کے فیصلے میں مدد کریں سکینڈل والے سوال لای مہنی سوالات ارریلیمنٹ سوال جو ہیں وہ کرنے سے آپ کوئی اچھا ٹارکٹ اشیف نہیں کر سکتے ہیں کروس ایگزیمنیشن کا عمل بڑا نازک ہوتا ہے وکیل کو بہت مختات رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہ کے بیان کے اوپر سوال کی سینکٹیٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ذہنی طور پر اس بات کا پورا شعور رکھنا ہے کہ جو سوال گواہ سے کیا جا رہا ہے اگر اس کا مصبت جواب آ جاتا ہے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے اور اگر اس سوال کا جواب نیگٹیو آ جاتا ہے تو اس نیگٹیو سوال کا نیگٹیو جو جواب دیا جائے گا اس کا اس مقدمے پہ کیا اثر پڑے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا ایک قویسچن شوڈ بی پوٹ ٹو وٹنس ان کروس اگزیمینیشن ویڈ ریفرنس ٹو ایفیکٹ آپ کے مقدمے پر اثر اندازی رکھے گا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال پٹ کیجئے گا یہ ایک ایسا وار ہے جو آپ کے ہاتھوں کو بھی زہمی کر سکتا ہے اور سوال کا جواب ہی ایک مقدمے کی تقدیر سنوارنے یا ایک مقدمے کی تقدیر بگاڑنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے غلط کیے گئے سوال کے اثرات بعض وقات اتنے خطرناک اور خوفناک ہو جاتے ہیں کہ ایک غلط سوال کا جواب کسی ملزم کو دیفنس ایک وکیل کیا کرے گا وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تخت ایدار پر پہنچا دیتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پھانسی لگوا دیتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے قرون شہادت آرڈر کو سٹڈی کرتے ہوئے لاؤ اف ایویڈنس بائی جسٹس منیر احمد کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انڈین سپریم کورٹ کے اس کے علاوہ پاکستان کے قرون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور جو ہے اس کو اگر ہم سٹڈی کریں تو سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پڑھیں ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھیں جن میں سزا کروس اگزیمنیشن میں غلط سوال پٹ کرنے کی بنیاد کے اوپر غلط جواب آ گیا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر چشم دید گواہ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا گواہ کو پوچھا جائے کہ کیا اپنے ملزم کو اس وقت وقوے پر دیکھا تھا وہ کہے گا جی دیکھا تھا گویا آپ نے خود اپنے ملزم کو یہ سوال کر کے پھانسی کے گاٹ کے اوپر پہنچا دیا ہے کیونکہ ملزم کی ملزم کے وقالات جو ڈیفنس کر رہے ہیں ملزم کا اگر وہ کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر تو وہ وقوہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے اور ملزم کنوکٹ ہو جاتا ہے تو دوستو کروس اگزیمینیشن ایک ایسا ڈبل ایج ویپن ہے جس کو جب بھی استعمال کریں انتہائی احتیاط کے ساتھ اور یہ ایسا ڈبل ایج ویپن ہے جو کہ آپ کے پارٹی کی گردن اڑا سکتا ہے پجائے اس کے کہ آپ وقیل ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کو فیور کر رہے ہیں لیکن بات ذہن میں رکھے گا کہ اس حوالے سے بڑا ایک اہم کیس اللہ ہے وہ دیکھ لینا چاہیے ٹو تھاؤزنٹ الیون ٹو تھاؤزنٹ ٹویلو ہے اسی ایم آر پیج نائن فیفٹی فور ہے اس میں کراس اگزیمینیشن کے جو اہم آسپیکس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے اور اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک وقیل کا کراس اگزیمینیشن میں غلط سوال پٹ کیا گیا جس کے جواب آنے کی وجہ سے ایک ملزم جو ہے وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے اور وہ سزایاب ہو جاتا ہے اور اس کی سزایاب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان تک سسٹین رہتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جج کا مارا ہوا بندہ جو ہے وہ تو پھر کہیں نہ کہیں سے بچ جائے گا لیکن وکیل کے مارا ہوا بندہ پارٹی جو ہے وہ زندگی میں کبھی دوبارہ زندہ رہے گا ملزم تو دوبارہ آئے گا چونکہ کراس اگزیمینیشن ایک بڑا ڈبل اج ویپن ہے اس کو احتیاط سے استعمال کیجئے گا اور ایویڈنس ایز سپیرٹ آف جوڈیشن پروسیڈنگز کے حوالے سے ہم آج کل گپ شپ لگا رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی بہت شکریہ اللہ حافظ